باپ پانچ تم میں جو بزرگ ہیں میں ان کی طرح بزرگ اور مسیح کے دکھوں کا گواہ اور ظاہر ہونے والے جلال میں شریک بھی ہو کر ان کو یہ نصیت کرتا ہوں کہ خدا کے اس گلے کی گلے بانی کرو جو تم میں ہے لاچاری سے نگے بانی نہ کرو بلکہ خدا کی مزی کے معافی خوشی سے اور ناجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے اور جو لوگ تمہارے سپورد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ گلے کے لیے نمونہ بنو اور جب سردار گلہ بان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا سہرہ ملے گا جو مرجانے کا نہیں اے جوانوں تم بھی بزرگوں کے تابع رہو بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کے خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستا رہو اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہارا خیال ہے تم ہوشیار ہو بیدار رہو تمہارا مقالب ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونٹا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اتھا رہے ہیں اب خدا جو ہر طرح کی فضل کا چشمہ ہے جس نے تم کو مسیح میں اپنے عبدی جلال کے لئے بھلایا تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا عبدالعباد اسی کی سلطنت رہے آمین میں نے سلوانسک کی معرفت جو میری دانست میں دیانتدار بھائی ہے مختصر طور پر لکھ کر تمہیں نصیحت کی اور یہ گواہی دی کہ خدا کا سچا فضل ای ہے اسی پر قائم رہو جو بابل میں تمہاری طرح برغزیدہ ہے وہ میرا بیٹا مرکوز تمہیں سلام کہتے ہیں محبت سے بوسہ لے لے کر آپ اس میں سلام کرو تم سب کو جو مسیح میں ہو اتمنان حاصل ہوتا رہے محبت سے بوسیقی محبت سے بوسیقی